اٹھرنا چل رہا ہے اتمام العظم جو انٹر ڈسٹرک اپائیٹمنٹ کے تحت لگے ہیں ان کی سب سے بڑی مانگ یہ ہے کہ ان کے لئے کمپریہنسو ٹرانسفر پالسی بنائی جائے تاکہ پانچ سال کے بعد ان تمام ملازموں کی اپنے اپنے ہوم ڈسٹرک میں ٹرانسفر ہو جائے یہ دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک سرکار اس بات کا سنگیان نہ لے کیونکہ ان کے لئے جو ٹرانسفر پالسی ہے وہ بنائی جائے ٹرانسفر ایک ملازم کا حق ہے وہ تب تک یہ دھرنا جاری رہے گا جب تک سرکار اس کیوں کوئی چھوز فیصلہ نہیں لیتی ہیں دھوپ ہو بارش ہو چھاں ہو جیسے بھی حالات ہو ہم اس دھرنے پر بیٹے ہوئے ہیں میں برشاسن کو آپ کے مادم سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو دھرنا ہے یہ جائز مانگوں کو لے کر ہے ٹرانسفر پالسی کوئی ایسی مانگ نہیں ہے جو سرکار کے لئے مشکل ہے لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک سرکار کے طرف سے کوئی ایسا خوش پیسر نہیں لیا ہے جس سے کہ ان ملازموں کے اندر وشواس بحال ہو سکیں ہاں میں سرکار کو اس بات کا بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دو دن پہلے یہاں سے جو ای ڈی سی جمہو یہاں پر ہمارے پاس آئے تھے ہمیں امید ہے جن مانگوں کو لے کر ہم نے ان کو عوگت کروایا ہے جو چنتائیں ہماری ہیں سرکار اس کے پر بھی فیصلے گی اور یہ ملازم جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے سنواز شروع کرے ٹرانسفر پالسی ہر ملازم کا حق ہے اگر ایک ملازم کے لیے انٹر ڈسٹرک رکرمنٹ پالسی ہے انٹر ڈسٹرک بھی رکرمنٹ ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ٹرانسفر پالسی دینا کونسی بڑی بات ہے اگر دو ہزار ساتھ میں اس پالسی کو شروع کیا گیا تھا اگر کوئی کمی اس وقت رہ گئی ہے تو اس کمی کو آبی دور کیا جا سکتا ہے اگر سرکار اتنے بڑے بڑے فیصلے لے سکتی ہے ایک سٹیٹ کو یوٹی بنا سکتی ہے تو ٹرانسفر پالسی کے لیے ان کو بڑا دل دکھانا پڑے گی